ستیش اپادہ ہے اس سے پہلے بی جے پی ودھائکوں اور سانسدوں کے ساتھ باتچیت کر چکے ہیں کئی بار ان کا ملاقاتوں کا دور جاری ہے پشیمی دلی سے سانسد ہے پرویش ورما جو کی دلی کے پور مکھی ونتری صاحب سنگھ ورما کے بیٹے ہیں ان سے باتچیت کی ہے میرے سیوگی راکش کمار سنگھ نے دلی میں سرکار بنانے کی قواعد تیج ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے بی جے پی سے سانسد پرویش ورما جی ہیں پرویش جی قواعد تیج ہے کس طرح سے نمبر آئے گا بھی یہ بھی دیکھیں میں آج یہ جانتا ہوں کہ آج دلی میں کوئی بھی ودھائک چناؤں نہیں چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے اور دلی کی جنتہ وکاس چاہتی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ال جی صاحب بلاتے ہیں اور وہ سرکار بناتی ہے اور دلی میں وکاس ہوتا ہے تو اس میں کئی پہ کھرابی کیا ہے اگر دلی کی جنتہ وکاس چاہتی ہے پانی چاہتی ہے بجلی چاہتی ہے انوثریس کولنیا پاس کرانا چاہتی ہے اگر دلی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ سب دے سکتی ہے تو اس میں حرجہ کیا ہے بار بار چناؤ کرانا بار بار پیسے اس میں خرچ کرنا میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا پرویش جی لیکن نمبر آپ کے پکش میں نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گے نمبر دیکھیں پہلے ال جی صاحب بلائیں اس کے بعد میں ہم ال جی صاحب کو بتا دیں گے نمبر کہاں سے آئیں گے اور ہم کوئی جھوڑ توڑ کی راجلیتی نہیں کر رہے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں کسی کو اپروش نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ دلی میں وکاس ہونا چاہیے چناؤ نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے آپ آ جائیں گے کنگریس کے کچھ بھی دھائک آپ کے سمپرک میں ہے بی جی پی کی سمپرک میں ہے دلی میں جلد ہی نئی سرکار بن سکتی ہے سوتروں کی معنی تو نئی سرکار بی جی پی کی ہوگی سوتر یہ بھی بتاتے ہیں کہ بی جی پی نے بہمت کا جگار کر لیا ہے اور اس کے لیے کنگریس کے چھے ودھائکوں کے ساتھ ڈیل فائنل ہو چکی ہے آج کی سب سے بڑی خبر کی پوری تفصیل کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے انڈیا نیوز کے قریبی سوتوں کے مطابق دلی میں بی جی پی نے سرکار بنانے کا فارمولا تیار کر لیا ہے سوتروں کی معنی تو کنگریس کے چھے ودھائک ٹوٹ کر اکالی دل میں شامل ہوں گے کنگریس کے دو ودھائکوں جائکشن اور مطین احمد کو منتری بنایا جائے گا اور بی جی پی کی طرف سے جگدیش مکھی سی ایم بنیں گے سوتروں کی معنی تو سرکار بنانے کی بسات کچھ اسی طرح بچھائی گئی ہے بس اس پر بی جی پی ادھیاکش امیت شاہ کی مہر لگنی باقی ہے لیکن ابھی پرداد دونوں طرف سے پڑا ہے پہلے سنیے بی جی پی کے پردیش ادھیاکش اور سی ایم پت کے دعویدار جگدیش مکھی کیا کہہ رہے ہیں کانگریس کے چھے ودھائکوں میں سے جن دو کو فورمولے کے تحت منتری پت کا دعویدار کہا جا رہا ہے ذرا ان دونوں کی یہ باتیں سنیے ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ یا کوئی بات کسی کو وہ دیتے ہیں یہ تو اگلے کی مرضی ہے کہ وہ اس کے ایکسپٹ کرتا نہیں کرتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جیکشن ایسا کہہ کر بڑے آفر کا سنکیت دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا میمبرشپ ختم نہیں ہو تو مطین احمد سرکار بنوا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا میمبرشپ ختم نہیں ہو تو مطین احمد سرکار بنوا سکتے ہیں کانگریس کے ان دونوں ودھائکوں کی باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کا آبھاس شاید پارٹی کو ہو چکا ہے شاید اسی وجہ سے پردیش اتھیکش اروندر سنگھ لولی نے دن بھر کچھ بھی کہنے سے پرہیچ کیا تو پارٹی کے دوسرے نیتا مکہ شرما کے تیور بہت کچھ ظاہر کر رہے تھے کانگریس بھلے ہی امیدوں کی بات کر رہی ہو لیکن شاید اس کے ہاتھ کے توتے اڑ چکے ہیں اجید شواستاؤ ڈلی انڈیا نیوز چلی ہمارے ساتھ کانگریس کے ورش نیتا ہے ڈلی کانگریس کا ایک جانا مانا نام ہے ہارون یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ شیلہ دیکشت کے سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں ہارون یوسف صاحب سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے ارون کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کانگریس کے چھے ودھائک ٹوٹنے کی فراک میں ہیں اور بی جے پی کے ساتھ مل سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو کوئی جانکاری ہے میری جانکاری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور جو کانگریس کا سٹینڈ ہے وہ بڑا اسپشٹ ہے میں نے کل بھی یہ بات پر کہا تھا کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کو آنے والے چناؤں میں جو مدے ہیں ان سے بھاگنے کے لیے جوڑ توڑ کا جو یہ کھیل کر رہے ہیں اور جو نیتکتہ کی بات کرتے تھے آج بجلی آٹھ نو گھنٹے دلی میں نہیں آ رہی ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں سبڈیوں کی ریل کا بھارا بڑھ گیا ہے تو بھارتی جنگتہ پارٹی کے خیمے میں باکلاہ کیا ہے کہ اگر چناؤ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے سامنا کریں گے کیا اس طرح کی آپ کو بھی کوئی جانکاری ہے چونکہ اروند کیجریوال کا یہ کہنا ہے کہ کانگریسی ویدھائکوں کو بیس بیس کروڑ کے آفر دیئے گئے ہیں ایسا کچھ ہے کیا دیکھیں اروند کیجریوال کوئی ایسا مہاتمہ نہیں ہے آروپ پرتی آروپ لگانے کی اور ہم ان کو اب جب سے 49 دن کی سرکار سے وہ بھاگے ہیں ان کو گمبیر طرح سے اب کوئی بھی نہیں لیتا ہے دلی میں مجھے نہیں سمجھا رہا آپ اتنی گمبیر طرح سے ان کو کیوں لے رہے ہیں کیا بیجی پی دلی میں اس حالت میں ہے کہ سرکار بنا لے اب یہ بیجی پی کے نیتاؤں سے پوچھئے کانگریس کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ہم جب بھی چناؤں ہوگا کانگریس پارٹی مضبوطی کے ساتھ چناؤں لڑے گی اندرونی ستری یہ بھی بتاتے ہیں ہارون جی کہ ہارون یوسف اور اروندر سنگھ لولی کو چھوڑ کر کے واقعی جو چھے ودایق ہیں وہ پوری طرح سے چونکہ اگر چھے ایک ساتھ چلے جائیں گے تو ان پر انٹی ڈیفیکشن لال آگو نہیں ہوگا اس لیے وہ ٹوٹ کر کے جا سکتے ہیں بیجی پی کے ساتھ دیکھئے لگتار پچھلے تین چار دن سے جو تمام ودایق ہیں ان سے باتچیت بھی ہوئی ہے اور جو پارٹی کے کارکرم ہیں ان میں باقاعدہ وہ لوگ آئے ہیں ایک احمیلے ہمارے سلطان پوری کے جائکیشن جی کل انہوں نے سویم پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں چالیس سال سے کانگریس کا چپا ہوں اور اس طرح کی جو افعائیں وہ غلط ہیں کیا آپ یہ گیارنٹی لیتے ہیں کہ کانگریس کی ودایت نہیں چھوٹیں گے یہ گیارنٹی ہے آپ کی دیکھیں یہ گیارنٹی تو میں سمجھتا ہوں لینا راجنیتی میں کوئی نہیں لیتا لیکن ایک صدانت اور ایک اصولوں سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے آج ہم لوگ کانگریس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں کانگریس پارٹی کے آئیڈیالوجی کی وجہ سے کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ جو سونیا جی اور راحل جی کی ہے اس کی وجہ سے اور ہمیشہ راجیو جی کے ٹائم سے یا اندرہ جی کے ٹائم سے ہم لوگ وہ کاری کرتا ہے جو بھاوناتوک روپ سے کانگریس کے ساتھ جڑے ہیں گیارنٹی نہیں لے آنے کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ ہارون یوسف کو اپنے ویدھائکوں پر دھروس آنے ہیں کون کس کی گیارنٹی لے سکتا ہے آپ کسی کی گیارنٹی لے سکتے ہیں کہ آج جو آپ کے چینل میں کام کر رہے ہیں وہ کل چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ سب چلتا ہے لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے کانگریس پارٹی پوری طریقے سے متحد ہے چلی آپ گیارنٹی نہیں لے رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ چینل میں آپ کے کوئی کام کر رہا ہے تو چھوڑ کر کے نہیں جائے گا ایک انسان اگر نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے تو بہتر پیسوں کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے اگر آپ یہ گیارنٹی نہیں لیتے کہ ہاں پارٹی سے اس وقت آپ کے ودھائک رہیں گے میں نے ایک ادھارن دیا آپ کو میں نے آپ کو ایک ادھارن دیا اور اس کو بہت زیادہ گہرائی میں اس کے جانے کی اوشکتہ نہیں ہے میں تو آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام لوگ آڈیولوجی سے جڑے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کچھ اس طریقے کا ہے کیا آپ کو بھی ایسی جانکاری ہے کہ ال جی بی جے پی کو انوائٹ کرنے جا رہا ہے سرکار بنانے کے لیے دیکھیں ایسی چچا ہے پچھلے دو مہینے سے روز ہوتی رہتی ہیں اور روز کوئی نہ کوئی نئی خبر آتی ہے پیچھے خبر یہ آ رہی تھی کہ عام آدمی پارٹی کچھ لوگ کو ملا کر سرکار بنانے کی کوچش کر رہی ہے تو راجنیتی میں پوسیبلیٹیز اور سمبابدائیں کبھی ختم نہیں ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا پیچھے عام آدمی پارٹی کے بارے میں بھی بڑا چرچہ ہوا تھا اور اس سمیں بھی ہم نے کہا تھا کہ کانگریس کا جو سٹینڈ ہے کانگریس کا جو سوچ ہے کہ ہم پوری طریقے سے جب بھی چناو ہوگا مضبوطی کے ساتھ چناو لڑیں گے ڈلی میں سرکار بننی چاہیے یا نائے چناو ہونے چاہیے ڈلی کے اندر چناو ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو بھی لوگ نیتکتہ کی بات کر کے انیتک کام کر کے اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب mandate نہیں ہے جب required number نہیں ہے تو پرجات انتر کے اندر یہی راستہ بچتا ہے کہ آپ fresh election کروائیں اور جو اس کے پر نام ہو اس کو دیکھا جائیں حرم جی mandate تو آم آدمی party کے پاس بھی نہیں تھا آپ نے سرکار بنوائی انچاس دن کی سرکار بنوائی اور ڈلی کو ڈلی کو پوری طرح سے آستھائی بنانے کی ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھیں ہم نے unconditional support دی تھی ان پدرہ مددوں پہ دی تھی جس میں ایرون کیج ریوال جی نے دعویٰ کیا تھا جی کہ ہم جو کچھی نوکری پہ ہیں وہ لوگ سبا کا چناؤ لڑ کر جو پرائیم نیسٹر بندے کا ایک خواب ان کے دل میں جاگا تھا اس وقت اس کو پورا کر پائیں تو ہم نے جو سمرتن دیا تھا کہ جو وعدے انہوں نے ڈلی کے لوگ کے ساتھ کیے ہیں شاید ہم سکشم نہ ہو ان کو پورا کرنے میں اور ہم آدمی party کر پائے جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے کانگریس کبھی بھی شامپردائک پارٹیوں کے ساتھ تمدھوتا نہیں کرتی ہے کانگریس نہیں کرے گی لیکن آپ کے بدھائک تو کر سکتے ہیں نا انٹی ڈیفیکشن لوگ کا فائدہ اٹھا کر کے لیکن آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا میرے اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ کیا ہوتا یہ دو مہینے سے چرچائیں چل رہی ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پچھلے ڈیر دشک میں دلی میں کانگریس سب سے زیادہ بے بس ہے سب سے زیادہ بے بس ہے اپنے وجود کو تلاش رہی ہے یہ کانگریس کے بارے میں 1977 میں بھی کہا گیا 89 میں بھی کہا گیا اور بار بار کانگریس نے ثابت کیا ہے 2004 میں جب انڈیا شائننگ ہو رہا تھا 2004 کے اندر UPA1 بنی اور 2009 کے اندر UPA2 بنی سوال اس بات کا ہے کہ ہم سجدانتوں اور رسولوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں کانگریس نے ہمیشہ تمام اس دیش کے رہنے والے لوگوں کی بات کیے کسی ایک سمدہ ہے کسی ایک دھرم کے لوگوں کی بات نہیں کی آپ کے بات ہوگا دلی میں جب ادھان سبا چنا ہو رہے تھے تو آپ لوگوں نے پانی پی پی کر کے ارون کیجری وال کو کوسا تھا اور یہ کہا تھا کہ ارون کیجری وال جھوٹے ہیں اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں اپنی بات پر قائم نہیں رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پرسنالیٹی میں ان کے وقتت میں کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ نے غنیں سمتن دیا انچاس دن کی سرکار بنوائی کیا یہ نتکتا تھی میں نے ابھی آپ سے اس کا جواب میں دے چکا ہوں بار بار ایک سوال کو اگر آپ پوچھیں گے مجھ سے میں نے کہا کہ انہوں نے پندرہ کنڈیشن جو پندرہ نکاتی پروگرام دیا تھا ہم نے اس کا سمرتن انکنڈیشنل ہی کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے گہر سامپردائک پارٹی اگر سرکار بنائیں اور عام آدمی پارٹی جس نے آسمان کے تارے دینے کی بات دلی کے لوگوں کو کہی تھی ہو سکتا ہے ہم میں وہ قابلیت نہ ہو ہم اس سمعے یہ سوچتے تھے کہ شاید ان کے پارٹ کوئی علا دین کا چراغ ہو یہ تمام چیزیں پوری کر دیں لیکن جس طرح وہ ننچار دن میں بھاگے اس کے بعد ہم نے یہ فیتلا کیا کہ ہم عام آدمی پارٹی کو اب سمرتن نہیں دیں آپ دلی میں پھر سے چناؤ کرانا چاہتے ہیں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ چناؤ کی وجہ سے دلی والوں کی جیپ پر کتنا بوش پڑے گا دیکھئے ڈیموکریسی کے اندر یہی ایک راستہ ہے جو لوگ اپنی رائے ویکٹ کر سکتے ہیں دلی میں ایک فیکچرڈ منڈیٹ دلی کے لوگوں نے دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ دلی کے لوگوں کو ایک موقع اور ملنا چاہیے کہ وہ چنیں کہ کس پارٹی کی سرکار دلی میں ہوں لیکن جو فیکچرڈ منڈیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی تو ہے نا کہ جو سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اُبھری ہو اسے اگر موقع لگے تو وہ سرکار بنائے سسپنڈڈ اینیمیشن ہے اگر بی جے پی کو موقع لگتا ہے تو وہ سرکار بنائے اس میں برا کیا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی یہ سب چرچائے ہیں جی کانکریٹ ایسا کچھ سامنے نہیں آئے کیونکہ یہ چرچائے پچھلے دو ڈھائی مہینے سے لگتا ہے چل رہی ہے نہیں تو اگر بی جے پی سرکار بناتی ہے اس میں برا کیا ہے بس میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے کیا بی جے پی کرتی ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ بتانے والے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لیکن پرجہ تنتر کے جو صدیانت ہے جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر فریش چناؤ کرایا جائے سب لوگ چناؤ میں جائے اور جو پرنینام ہو اس کو دیکھیں کیا نئے چناؤ دلی میں ستھائیت کی گیرنٹی ہیں یہ ہائپوسٹیٹیکل کوئسٹن ہے اس کا میں کیا جواب دوں جی دوسرا مجھے یہ بتائیے گا چونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بی جے پی کسی بھی طرح بائی ہک اور بائی کروک سرکار بنانا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگوں کو بھی ڈر ہے کہ اگر بی جے پی سرکار بناتی ہے تو سرحانس ٹریڈنگ کو بڑھاوا ملے گا اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے کون خودکشی کرنا چاہتا ہے بی جے پی میں نے کہا اگر کوئی سوسائٹ کرنے جا رہا ہے تو کون کس کے تہنے پر میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ جو بھی وہ کرنا چاہے ایز راجنسک پارٹی ان کو عذikار ہے جو بھی وہ کرنا چاہے ہم بی جے پی کے انگرونی معاملات میں کوئی دخل نہیں دینا چاہتے یہ ان کا ایٹرنل معاملہ ہے اروند کیجی وال کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایل جی نے انوائٹ نہیں کیا بی جے پی کو سرکار بنانے کے لیے تو ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا کیا ایسا ڈر کانگریس کو بھی ہے دیکھیں اروند کیجی وال کیا کہتے ہیں بار بار آپ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گوزپل ٹروت اروند کیجی وال اگر کچھ بول رہے ہیں تو گوزپل ٹروت ہے دلی کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز پہ یوٹن لے کر بھاگے ہیں وہ شخص جو ہر بات بات پہ دھرنا دیتا تھا دو کانسٹیبل ٹرانسفر کروانے کے لیے ریپبلک ڈے پریٹ ہوتے ہوئے بھی بوٹ کلپ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے آج دلی کے اندر بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے قیمتہ آسوان کو چھو رہی ہیں سبجوں کی دلی کے لوگ ترائی ترائی کر رہے ہیں ایک لب بھی انہوں نے اس کے خلاف نہ تو کوئی احتجاج کیا نہ کوئی پردرشن کیا اور نہ بھیجے پی کے خلاف کوئی بارے میں بات کریں اپنا بشکمتی وقت ہمیں دینے کے لیے شکریہ لیکن ایک آخری سوال میں حارون صاحب آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا میرا وہی سوال ہے کہ کیا دیش کے سامنے آپ اس بات کی اب گیرنٹی نہیں لیتے کہ ہاں آپ کے جو ودھائک ہیں ٹوٹل جو آٹھ ودھائک ہیں ان میں سے چھے ودھائک ٹوٹ کر کے نہیں جا رہے اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے کیا اس کی گیرنٹی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ کانگریس پارٹی کسی طرح کے گھڑ بندن گھڑ جوڑ کے حق میں نہیں ہے ہم چناؤ جب ہوگا چناؤ کا مقابلہ کریں گے اور دلی کے لوگوں کے شامنے اپنی بات رکھیں گے اور فیترہ دلی کے لوگ کریں گے کانگریس ودھائک نہیں چھوٹیں گے میں نے آپ سے کہا کہ کانگریس کا سٹینڈ بڑا سپشٹ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس طرح کا گھڑ جوڑ نہیں چاہتے ہیں کانگریس کا سٹینڈ سپشٹ ہے بس ایک آخری میرے سوال کا جواب دے دیجئے ذکتیگت طور پر ودھائک نہیں چھوٹیں گے یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے آپ میں نے آپ کو پارٹی کا سٹینڈ بتا دیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو سمیں بتائے گا چلیے حرم صاحب بہت شکریہ آپ کا انڈینیوز سے بات کرنے کے لیے اپنا بشکنتی ورثہ میں دینے کے لیے حارون یوسف نے تمام باتیں کہیں لیکن ان باتوں میں چونکہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں ریڈنگ بیٹوین دے لائنز ہوتا ہے اور ان کی اس باتوں میں گیارنٹی نہیں ملی کہ ہاں کانگریس کے ودھائک چھوٹیں گے یا پھر نہیں چھوٹیں گے اور کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کانگریس کو ابھی بھی اپنے چھے ودھائکوں پر بھروسہ نہیں ہے